السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدقین والشہدہ محترم دینی ویسلائی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو ہماری اور آپ کی روزانہ زندگی میں روزانہ کی روٹین میں بہت سارے ایسے کام بہت سارے ایسے عامال ہیں جو بظاہر دنیاوی کام لگتے ہیں لیکن اگر انہی کاموں کو ہم اخلاص للہیت حسن نیت نیک نیتی کے ساتھ اگر انہی کاموں کو انجام دے تو یہ دنیاوی کام اخراوی کام میں تبدیل ہو جاتے ہیں انہی میں سے ایک کام اور ایک عمل میرے بھائیو کاروبار ہے تجارت ہے بزنس ہے جو بظاہر جس کا تعلق دنیا سے معلوم ہوتا ہے لیکن اگر انسان یہ تجارت یہ کاروبار وہ کسی بھی سطح پہ ہو یہ تجارت کسی بھی پہمانے پہ ہو اونچے پہمانے پہ ہو چھوٹے پہمانے پہ ہو یہ تجارت جو بظاہر اس کا تعلق دنیا سے لگتا ہے بہت سارے لوگ اس کو دنیاوی عمل سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اگر اسی تجارت میں انسان سچائی سے کام لے امانتداری سے کام لے سچ بولے یہ اخروی عمل اور آخرت کا اخروی کام بن جاتا ہے جو انسان کے لئے دنیا میں فائدہ کا سامان تو ہو گئی کہ انسان اگر تجارت میں سچائی سے کام لے امانتداری سے کام لے تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں انسان کو اس کا فل دیتا ہے دنیا ہی میں اللہ تعالی اس کے کاروبار میں بزنس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے یہ کاروبار یہ بزنس نجات کا ذریعہ بنے گا اس کے مقام کو اونچا اور بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسے تاجر کے بارے میں جو سچ بولتا ہے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت نہیں کرتا ہے یا لوگوں کی ضرورت لوگوں کے پیاس کے اعتبار اسے سامان کا دام سامان کی قیمت تینی کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یا کئی مقامات پر آپ جاتے ہوں گے عام حالات میں عام جگہ وہ چیز اگر دس کی ملتی ہے تو اس جگہ پہ آپ کو پچاس کی ملے گی بلکہ گجستہ سال میں نام نہیں لوں گا بلکہ مسلمانوں کے اکثریت وہاں رہتی ہے اس جگہ یہ حادثہ ہوا اور وہاں سننے میں آیا کہ یہ جو انڈا انڈا پاؤ جو ہم لوگ عام جگہ کھاتے ہیں لیتے ہیں اور اکثر و بیستر لوگ اس کی قیمت بھی جانتے ہیں وہاں سننے میں آیا کہ پانچ پانچ سو روپے کا مل رہا تھا کیونکہ حادثہ ہوا تھا پریشان تھے اور ایسے ایک نہیں بلکہ کئی ایسے حادثہ ہوئے کہ جہاں کاروبار کرنے والے تجارت کرنے والوں نے بیماری سے کام لیا اور امانتداری اور سچائی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اگر ایمانداری کے ساتھ انسان تجارت کرے تو نبی کریم علیہ السلام ایسے تاجر کو ایسے بزنس مین کو خوشخبری بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا تاجر سچا ایماندار امانتدار تاجر کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا سچوں کے ساتھ ہوگا اور مجاہد فی سبید اللہ یعنی شہدہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا یہ مقام یہ مرتبہ ایک تاجر کو سچے ایماندار تاجر کو کیوں ملا اس لیے کہ دیکھیں عام حالات میں جہاں انسان کو نہ نفع کی امید ہو نہ نقصان کا خوف ہو ایسے میں سچ بولنا امانداری سے کام لینا بڑا آسان ہے لیکن بازار تجارت میں تجارت کے ماحول میں جہاں ایک جھوٹ بول کر آسانی سے آپ نفع کما سکتے ہیں جہاں ایک ہلکی سی بددیانتی کر کے آپ بہت زیادہ کیا ہے مال کما سکتے ہیں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر امانداری کا سہارہ لے کر پھر اس سے حلال کا انتخاب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ سمیوں کے کسی مجاہدے یا جہاد سے کم نہیں ہے اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے سچے تاجر کا حشر قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ ہوگا یعنی یہ آدمی سچ بول کر ایسے ماحول میں کیا کرتا ہے اپنے خواہشات سے جنگ کرتا ہے اور جنگ جیت کر یہ اللہ رب العزت کی نظر میں کیا ہے شہید کے برابر اس کا مقام ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو یہ مقام یہ مرتبہ اس کو ملے گا جو اپنے تجارت میں کاروبار میں سچ بولتا ہوں سچائی سے کام لیتا ہوں اللہ تعالی میرے بھائیو مجھ کو اور آپ کو امانت و صداقت کی توفیق عطا فرمائیں ایمانداری و سچائے کے ساتھ چاہے بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر کاروبار تجارت کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن